السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورل آف اسلام دوستو آج ہم بات کریں گے سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے عزت خواجہ سراجدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خانقہ سراجیہ عزت خواجہ سراجدین رحمت اللہ علیہ کے اسم گرامی سے موصوم ہے عزت خواجہ محمد سراجدین رحمت اللہ علیہ عزت خواجہ محمد عثمان قدس سر رو کے فرزند گرامی خلیفہ آزم اور جانشین ہے ولادت با سعادت بروز دشمبہ بوقت اشراق رم الحرام بارہ سو نوے اجری میں ہوئی قرآن مجید اخوان ملاشا محمد بابر ساکن چودوان سے پڑا فارسی میں نظم و نصر کی متد اول کتاب عربی میں سرف و ناو منطق و عقائد اور علم تجرید کے رات کے رسائل فکہ مکنز الدقائق شرع وقایہ اولین اور اداعی آخرین اصول فکہ میں نور الانوار اور چند جز اسامی تفسیر میں جلالین عدیث میں مشکات شریف نصوی اول ابن ماجہ نصوی اول عزت مولانا محمد شہرازی رحمہ اللہ سے پڑی اور بقیہ کتب یعنی اسامی کامل شرع وقایہ جلدین اخیرین اداعی اولین تفسیر مدارک تنقیح اصول بزدودی وغیرہ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑی زلہ میاں والی میں تصوف میں مکتوبات امام ربانی ارسہ دفتر و مکتوبات معصومی ارسہ دفتر اپنے والد ماجد عزت خواجہ محمد عثمان دہمانی رحمت اللہ علیہ سے پڑے جب عزت خواجہ سراجدین رحمہ اللہ عربی فارسی کی اول کتب علوم و معقول و منقول اور قصب مقامات طریقت سے تیرہ سو یارہ میں فارغ ہو گئے خواجہ محمد عثمان کو سرون اپنے فرزند ارجمند کو چودہ سال کی عمر میں تمام سراسل طریقت میں اجازت متعلقہ عطا فرمائی اور سنت اجازت تحریر کرنے کے بعد آپ کو جانشین معامزت کر دیا سات ربی الاول تیرہ سو چودہ کو والد بزرگوار نے اپنی موجودگی میں سابزادہ و علیہ شان کو امامت نماز ختم خواجگان اور ذکر و مراقبہ کے سلسلے میں اپنا نائب بنا کر خواجہ سراجدین رحمہ اللہ کی جانشانی کا اعلان و اظہار فرمایا آپ نے یہ فرائض منصبی حسن طریق پر انجام دینا شروع کیے اور آپ کے فیضان صحبت سے طالبان حق و تاثیرات فائقہ اور مقامات عالیہ سے بہرامند ہوئے عزد رحمت اللہ علیہ نے خود بھی مقامات عالیہ مجددیہ میں وہ عروج حاصل کیا کہ اس پر مشایخ وقت رشک کرتے تھے آپ نے اپنے متوصلین کو بھی ان مقامات بلند پر پہنچایا کہ وہ خواب و خیال میں بھی ان کا تصور نہ کر سکتے تھے چنانچہ طلبگاران حق اور فدہ کاران سنت مستوی کندار کابل بخارہ ترکستان اور بلاد اسلامیہ سے معارفت الہی کے اصول کیلئے عزد کی خدمت میں آتے تھے اور سلسلہ علیہ کی نسبت و کمالات اصل کرتے تھے آپ نے بھی جس خلوص امدردی اور جانسوزی سے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں اصلاح ظاہر و باطن سے نوازا اس کی نظیر شاید ہی چشم فلک نے کہیں دیکھی ہو عزد کو عربی فارسی دیگر علوم دینیہ پر کافی عبور تھا نیزاب کوالہ درجہ کی علمی عدوی کتابوں کا بہت شوق تھا لہذا بلاد اسلامیہ سے آنے والے عزرات اکثر و بیشتر اپنے عمرہ مختلف اسلامی مطبوعات اور نادر کتب لاتے تھے چنانچہ بلا مبالغہ موسیٰ زی شریف میں آپ کا کتب خانہ نوادر علمی کا ایک بیش بہا خزانہ تھا آپ کے وسال کے بعد کتاب خانہ کی وہیت و عظمت نہ رہی تاہم اس میں اسلامی تہذیب و ثقافت علم و عدب تصوف اور دیگر موضوعات پر کافی کتابیں موجود ہیں عزق خواجہ سراج الدین کنسروں نے جب مسند ارشاد سنبھالی تو آپ کی عمر مبارک سترہ سال سے کچھ اوپر تھی اور بعد ازاں آپ نے سیکڑوں متوسلین کو مقامات سلوک بھی طے کرائے عالم تصوف میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ اس قدر نومری میں کسی شخص کو ولایت کی بلند منازل پر رسائی نصیب ہو جائے لہذا معرف سلوک کا متعلق کرنے والے عام کاری کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابرتا ہے گیا عرفان علائی کے اصول میں ریاضت و مجاہدہ کی احتیاج ہے یا اس کے بغیر بھی تذکیہ باطن میسر آ سکتا ہے اس سلسلے میں یہ کہنا بے محل نہ ہوگا کہ ریاضت و مجاہدہ اس بنا پر ناگزیرے کے اس سے تیزیب نفس ہوتی ہے قلب ہوا و حوث کی رشہ دوانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور معرفت علائی کے اصول کیلئے راہ اموار ہو جاتی ہے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اولیاء اللہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والی جماعیت پر مشتمل ہیں سالک کی فطرت میں پاکیزگی اہلیت اور استعداد کا جوہر موجود ہو تو ریاضت اس کو جوہر ایک کندن بنا دیتی ہے جہاں فطرت میں لطافت اور استعداد کا فقدان ہوگا وہاں ریاضت بالکل اثر انداز نہ ہوگی دوسری صورت میں یہ ایک ناقابل امکار حقیقت ہے کہ اللہ کے بے پایاں التاف اور اس کی لا محدود انعیت ریاضت سے وابستہ نہیں بلکہ اس کے فضل و کرم پر موقوف ہیں اس کے انام و اکرام کی راہیں جدا ہیں وہ جب چاہے جسے چاہے نواز دے وقت اور فاصلہ کے اصول و زمان و مکان میں بسنے والوں کے لئے ہیں ذات علم یزل ان سے عرفہ و عالی ہے اس پر نہ سے قرآنی کی شہادت کافی ہے کہ اللہ سے اس کے فعل کے بارے میں پرسش نہیں ہو سکتی سوال لوگوں سے ہی کیا جائے گا لہذا جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے اور تجلی ربانی قلب انسانی پر اپنا پرتو ڈالتی ہے تو تمام رکاوٹیں اور حائل قوتیں اس کی منیاریزی سے پاش پاش ہوتی ہیں اور دل معرفت الہی کا جلوہ گاہ بن جاتا ہے صورت مسئلہ کو مزید سلجانے کے لئے امیز دور کا تجزیہ کرنا پڑے گا جو عزت خواجہ سراجدین قدس سروں کی مسئل نشیدنی سے پہلے کا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو فطر پاکیزہ اہلیت و استعداد اور اخلاقی عظمتوں سے نوازاتا پھر جس معاول میں آپ نے سترہ برس گزارے وہ معاول بھی قرآن سنت کے اتباع کا درخشندہ نمونہ تھا اس کا ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ ذکر علاہی سے منورتا اور یہ فضل نفسانی خواہشات اور تمام تقدرات سے منزہتی ایسی پاکیزہ فضان عزت خواجہ کی باطن کی نقش نگاری کی بلا شبہ آپ جس محکم پر فائز ہوئے وہ روز اول سے ہی آپ کا مقدر تھا عزت مولانا محمد عبداللہ صاحب سجادہ نشین خان کا سراجیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلسلہ علیہ نقش بندیاں میں یہ تین استی ایسی گزریئیں جو عظمت و وقار اور شان شوقتبے میں مثال تھی ان میں سب سے پہلے عزت خواجہ عبداللہ احرار رحمت اللہ علیہ کا نام نامی آتا ہے کہ عمرہ وقت اور وزرہ اہد سب اس کے سامنے نیازمند تھے اور اہل سروت آپ کے جاؤ جلال سے لرزہ برندام رہتے تھے عزم مجدد الفسانی نے ان کا ایک ملفوظ جو نکل کیا ہے کہ اگر میں پیری مریدی کرتا کسی شخص کو دنیا میں کوئی مرید نہ ملتا مگر مجھے کسی اور کام کوکم دیا گیا ہے وہ شریعت کو رواج دینا اور مظلم اسلام کی تعاید کرنا دوسری عزت خواجہ صحف الدین رحمت اللہ علیہ تھے جو قیوم زمان عزت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے سابزادے اور سجادہ نشین تھے شاہ اور انگزیب علمگیر آپ کے زیر تربیت رہے خط و کتابت بھی اکثر جاری رہتی تھی چنانچہ مکتوبات سیفیہ میں اور انگزیب کے نام آپ کے بہت سے مکاتی موجود ہیں آپ کی کرم گستری اور فیض رسانی زبان زدہ خلائق تھی آپ کی مرید اور خلفہ کی تعدد آزاروں سے زیادہ ہے تیسری عزیم شاہ نستی خواجہ سے راجدین سجادہ نشین موسیٰ زی شریف کی تھی آپ کی آستانی آلیہ پر تین سو سے چار سو تک متوسلین اور رادتمند اکثر موجود رہتے تھے شاہنا طور پر تقسیم لنگرداد دہش اور عطا و نوال کا بازار گرم رہتا تھا تمام مہمانوں کو خرد و نوش کا سامان وافر مہیا کیا جاتا تھا آپ بے غرض اور بے نفس تھے عقیدت مندوں کی یہ تعداد سفر و ذر دونوں صورتوں میں یک سا رہتی تھی کافلے کی شکل میں روانہ ہوتے جس میں اکثر بیشتر ستر سوار بھی ہوتے تھے کسی اہل دنیا کی دعوت قبول نہ فرماتے دوران سفر تمام انتظامات عزت خواجہ کا ذاتی ہوتا تھا جو اللہ پر توقل کرے پس وہ اس کے لئے کافی ہے چنانچہ آپ کے زمانے میں ہر خاص و عام کی زبان پر ایک گفتگو رہتی تھی کہ اگر عزت خواجہ چند سال مزید زندہ رہے تو کوئی شیخ طریقت ان کے اہد میں مسنا دارائی نہ کر سکے گا موسم گرمہ میں عزت آجی صاحب قبلہ کندار تشریف لے جاتے تو عزت خواجہ محمد عثمان اور خواجہ سراجدین بھی آپ کے ساتھ شریک سفر ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں پاسپورٹ کے پیچیدہ مسائل پیدا ہوئے دونوں حکومتوں نے حسب سابق داخلے پر پابندی آئید کر دی اس کے پیش ناظت خواجہ سراجدین اکثر تین چار سو عقیدت مندوں کی معایت میں اہمتابہ تشریف لے جاتے وہاں بڑے وقار و تمکنت کے ساتھ موسم گرمہ ایک رہسٹ آوس میں گزارتے جسے آپ کرایا پر لے لیتے تھے ایک مرتبہ جب آپ اہمتابہ تشریف لے گئے تو کسی شخص نے وہاں کے انگریز ڈی سی سے مخبری کی کہ رہسٹ آوس میں فقیروں کی جماعت مدت مدید سے قیام ہے ان کے مسارف کلی طور پر ذاتی ہے پھر وہ کسی کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے اس سلسلے میں شہر کے افسر مجاز کو انعزاد کے مسارف اور زرہ امدنی کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرنی چاہیے چنانچہ ڈی سی بزات خود حضرت اکدس کی خدمت میں آزر ہوا اور دعوت کی پیشکش کی حضرت خواجہ نے فرمایا آپ کی دعوت اس شرط پر قبول کی جا سکتی ہے کہ جب تک ہم یہاں قیام کریں ہر روز صبح و شام کا کانا آپ ہماری طرف سے بھی قبول کریں گے یہ کانا اس بے منشاب کی ریائشگاہ پر ہماری طرف سے پہنچ جایا کرے گا یہ سننے کے بعد انگریز افسر حیران رہ گیا اور ندامت و خجالت کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا جنہیام میں آپ ایبت آباد میں قیام بزیر تھے ایک فوجی افسر نے عدیہ کے طور پر پلوں کی ٹوکری خدمت اکدس میں پیش کی آپ نے اسے قبول فرمایا پھر اس کے بعد یہ اتضام کیا کہ ہر روز امدہ پلوں کی ایک ٹوکری اس فوجی افسر کے گھر بیج دیا کرتے تھے چند روز کے بعد فوجی افسر نے اجز و نیاز کے ساتھ عرض کی کہ حضور آپ میرے لئے یہ زہمت نہ فرمایا کریں حضرت خواجہ سے راج الدین فرماتے تھے کہ فقیر اپنے والد سب سے کچھ حاصل نہیں کر سکا البتہ ان کے فیضان اس صبح سے میرا دل دینوی امور کے بارے میں کبھی شک میں نہیں پڑا اور ساتھی قلب سے محبت دنیا مکمل طور پر نکل گئی اس خیال سے کبھی تردد نہیں ہوا کہ اس قدر سیکڑوں کی تعداد میں آنے والے عقیدت مندوں کا انتظام اور ان کے اسباب خردنوش کہاں سے میسر آئیں گے بس ہر چیز اللہ کے سبرد کرنے کے بعد وہ تمانیت قلب نصیب ہوئی جسے حادثات روزگار کبھی ظاہل نہیں کر سکتے